کراچی میں بول رہا ہے چار دن پہلے بکواس کرتا ہے کوئی پنڈی میں بول رہا ہے کوئی کہیں اور بول رہا ہے سن لو تم جو مرضی کرو تم میرے ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں؟ جہاں مصطفیٰ نے ابو بکر کو لٹایا ہے اور سلایا ہے اور آرام کر رہے ہیں وہاں تمہاری مغلزات پہنچتی نہیں وہاں صرف آشقوں کا درود اور سلام پہنچتا ہے ابو بکر ان ابو بکر ان ابو بکر ان ابو بکر جنتی ہے یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے غیرت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے حضور گیدر سو سال جی لے شیر ایک دن جی ہے ابو بکر ان ابو بکر ان ابو بکر ان مات کوئی سمجھے کہ صدیق کے خلاف بھونکے گا تو کوئی بولے گا نہیں ابھی صدیق کے نوکر زندہ ہے ساری دنیا چپ ہو جائے مسلحت کا شکار ہو جائے لوک اینڈو کی چک کے اندر سوڑ دوان کے سب سے پہلے فقیر آزے رہے ادھر رکھو گولی پھر بھی کہیں گے ابو بکر ان ابو بکر ان مولا علیدہ نوکر بول رہا ہے ابو بکر ان ابو بکر ان کون ہے ابو بکر کوئی پوچھے ہوئی اس ابو بکر ابو بکر کون ہے نہیں یہ بات ایک ہو گئی دوسری بات ایک دلیل قرآن سے دی ہے ایک دلیل حدیث سے دی ہے اب ایک دلیل صحابہ کے عمل سے دے رہا ہے کوئی پوچھے ابو بکر کون ہے فرمایا جہدہ پچھے علی نماز پڑھے ہو ابو بکر ان ابو بکر ان ابو بکر ان بولو مصطفیٰ تمہاری طرف دیکھ رہے ابو بکر ان یارے غارے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ابو بکر ان ابو بکر ان ابو بکر ان بس ابو بکر ان مت کوئی سمجھے کہ ابو بکر کے ابھی غلام زندہ نہیں ہے یہ جب تک دھرتی قائم ابو بکر کے نوکر زندہ رہے ہر سیٹھ ہیں ان بس سٹھ ایترہ سٹھ کلو وزن ہے جی آپ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لیکن فرمایا فرمایا یہ تو ہے جسمانی وزن باقی رہ گیا ایمانی وزن فرمایا ترکڑی لاؤ ترکڑی رکھو تولو ترازو رکھو کمپیوٹر رائز کانٹا رکھو فرمایا پہلی امتوں کا اور میری امت کے ہر فرد کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو دوسرے ترازو میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھو ایمان اتے ٹوڑ جائے ابو بکرین ابو بکرین چلو جی کون ابو بکر جنہوں نے سترہ نمازیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں پڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاسفیہ کے واسطے حیدریم مستم قلندرم بس اے جملے پڑھ کے تھے پوری دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے تشیع کو فقیر اکیل فقیر محمد حسن رضا نقش بندی کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے تشیع اپنی ساری کتابیں کھنگال لیں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر حکم دیا ہو کہ علی سارے صحابہ کو نماز پڑھاؤ یہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے باقی رہا مسئلہ صدیق اکبر کا اپنی کتابیں بھی شاہد ہیں تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے صدیق وہ ہیں جنہوں نے سترہ نماز مصطفیٰ کے حکم پر پڑھائی ہے ستارہ نمازیں جی ستارہ نمازیں سوان اللہ سوان اللہ سوان اللہ زندہ بار زندہ بار توجہ توجہ اللہ برکت دے اللہ عشق صدیق اطاف کسی کتاب میں ان کی کتابوں میں ہے ہی نہیں جی کہ مولا علی نے نمازیں پڑھائی ہیں نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں سب کی شانوں کو لاکھوں سلام اینج کر کے میں مولا علی کی گلی کا کتہ ہوں سگے کوئے شیرِ یزدانم میں خود یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ میں مولا علی کی گلیوں کا کتہ ہوں ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں کہ آپ سمجھتے جو ان کی شان ہے وہ دوسرے کو نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جائے گا ان کی اپنی شان ہے ان کی اپنی شان ہے بس مولا علی کس کے داماد ہیں جی اور حضور کے گھر میں کن کی بیٹی ہے گالی مو گئی ہے